Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad جہاں لاہور نے عزاز اپنے نام کیا تھا لاہور کے پاس ایک اور موقع ہے کہ وہ یہ عزاز اپنے نام کر سکے اور وہ پہلی ٹیم بن جائے گی جو اپنے عزاز کا دفع کر پائے گی شاہ وظلمی کے کیپٹن بابر آزم نے ٹوس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کو پہلے ہی نقصان دوسرے اور میں اٹھانا پڑا جب سائم ایوب صرف نو رنس بنانے کے بعد زمان خان کی ایک بال پر کراوس کھیلنے گئے بال تھوڑا تیز تھا پہلے گزر چکا تھا لیکن اگر سیدھے بلے سے کھیلتے اور فرنٹ فٹ پہ آتے ہم نے دیکھا کہ فیٹ موومنٹ بھی نہیں تھی زمان خان کی اور یہی وجہ ہے کہ وہ صرف نو رنس بنانے کے بعد جس میں دو چوکے شامل تھے سانچ گیندوں کا سامنا کیا وہ آؤٹ ہو گئے اور اس وقت سکور تھا پشاور ظلمی کا پندرہ ایک وکٹ کے نقصان اور اس کے بعد دوسری وکٹ کی شراکت میں بابر آزم اور محمد حارس کے درمیان صرف ساٹھ گیندوں پہ یعنی دس سوور میں نواسی رنس کی پارٹنرشپ ہوئی اور اس پارٹنرشپ میں ہمیں پتا ہے کہ اگریسر کا رول محمد حارس کا تھا جنہوں نے اٹھائیس گیندوں پہ پچاس رنس بنائے جبکہ بابر آزم نے بتیس گیندوں پہ چھتیس رنس بنائے اس کے لئے ہمیں ایک اور پارٹنرشپ ہے پانچویں وکٹ کی کیونکہ بھنوکہ راجہ پکشا اور محمد حارس کے درمیان ہے انچاس رنس کی سینتیس گیندوں پہ اس پارٹنرشپ بیوی محمد حارس نے چھبیس گیندوں پہ پینتیس رنس بنائے جبکہ بھنوکہ راجہ پکشا نے گیارہ گیندوں پہ چودہ رنس بنائے اور یہ کئی مرتبہ کہا گیا اس ٹورنمنٹ میں کہ ٹیمز آغاز بہت اچھا لیتی ہیں دس اور تک بہت سٹرونگ پوزیشن میں ہوتی ہیں ہم نے اس سننگ میں بھی دیکھا کہ شاوہ ظلمی نے دس اور میں اٹھانوے رنس بنائے تھے اور ایک وکٹ گری تھی اور اس وقت محمد حارس اور بابر آزم دونوں کریس پہ موجود تھے اور کہا جارہا تھا کہ باقی ماندہ دس اور میں سو رنس تو ضرور بن پائیں گے اور اگر اچھا اور کھیلے تو ایک سو بیس بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر مومنٹم جیسی وکٹیں گرنا شروع ہوتی ہیں اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ آنے والے بیکسمن جو ہیں وہ مومنٹم نہیں کیری کر پا رہے جو سٹارٹ ان کو ملا ہوتا ہے اس کو آگے کیش نہیں کر پاتے اور بھئی دیکھا جیسے ہی دوسری وکٹ بابر آزم کی گری بارویں اور میں ایک سو چار رنس بنانے کے بعد بابر آزم عاشد خان کی ایک بال پہ شفل کر کے آف سٹم پہ گئے اور وہ گوگلی تھی اور پھر ان کے لیکسٹم پہ بال لگتا ہوا جب بال لیکسٹم پہ لگا ویسے اگر لاؤ دیکھا جائے تو یہ آؤٹ نہیں ہوگا لیکن چونکہ یہ ڈی آر ایس ہے ریویو لیا گیا اس لئے ہمپائیس کھول پہ اس کو بابر آزم کے خلاف فیصلہ دیا گیا اور بابر آزم چھتیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے سات چوکوں کی مدد سے ایک سو سولہ کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ بیالے سنز بنانے کے بعد آؤٹ ہو گئے اور پھر اس کے بعد جسا میں نے کہا کہ تیسری وکٹ جو ہے وہ ٹوم کول اور کیڈمور سوائے ایک پہلی اننگ کے جس میں انہوں نے اس پاکستان سوپر لیگ میں نوے رنز بنائے تھے اور کوئی نمائے اننگ نہیں کھیل سکے صرف دو گندوں کا سامنا کرتے ہوئے راشد خان کی بال پہ ایک تھوڑا ارلی شوٹ کھیل گئے اور پھر وہ کورٹ انڈ بول سیدھا کیچ راشد خان تو اس طرح تیسری وکٹ ایک سو چار کے سکور پہ بارویں اور میں گر گئی تو یہاں بیک ٹو بیک دو وکٹ جب گری تو پریشر پشاور ظلمی کے اوپر آیا اور اننگ کا مومنٹم جو ہے وہ بلکل ٹوٹ گیا چوتھی وکٹ محمد حارس کی تھی جو بہت اچھا کھیل رہے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ راول پنڈی میں بھی اسلامباد یونائٹڈ کے خلاف انہاسی رنز بنانے کے بعد انہوں نے انہیں وکٹ تھرو کر دی پھر لاس میچ میں بھی انتالیس رنز بنائے وہیں نظر آ رہا تھا اچھا سٹارٹ پلے لیتے ہیں لیکن سٹارٹ پلینے کے بعد اننگ کو بیش نہیں کر پاتے ایک میچ وننگ اننگ میں کنورٹ نہیں کر پاتے کل بھی دیکھا کہ یہ آؤٹ تو ہو گئے اٹھارویں اور میں کل تو چلیں خیر کافی اچھا رول کیونکہ بابر آزم آؤٹ ہو گئے ٹوم کولر آؤٹ ہو گئے تو انہوں نے تھوڑا وکٹ پیسٹے کیا اور کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے ایون گیندوں پہ گیارہ چوکوں اور دو چھکوں کی مدد ایک سو ستاون کے سٹائک ریٹ کے ساتھ پچاسی رنز بنائے ان کا کیچ پکڑا فخر زمان نے اور بولر تھے شاہین شاہ آفری دی تو اس طرح ایک سو تریپن کے سکور پہ چوتھی وکٹ گری اٹھارویں اور میں اور پانچویں وکٹ آمیر جمال اگین میں کہوں گا کہ بڑا شاٹ نہیں کھیل پائے رہے تھے ان کو کلین بول کر دیا زمان خان نے ان کی وکٹ اس وقت گری بیسویں اور میں جب اور اگر لاہور کلندر کی جانب سے ایکسٹراز کی بات کی جائے تو صرف چار ایکسٹراز انتہائی ڈسپلن بولنگ میں کہوں گے جس میں دو وائد ایک لیک بائے اور ایک بائے کا run شامل تھا پشاور ظلمی کی اننگ میں اگر پاؤنڈریز کی بات کی جائے تو پچیس چوکے اور دو چھکے ان کی اننگ میں شامل تھے اور ان کی پوری اننگ میں اگر ڈاٹ بالز کی بات کی جائے تو پینتالیس ڈاٹ بالز کھیلیے انہوں نے تو تقریباً سات اشاریہ تین آورز انہوں نے ڈاٹ پال کے لئے سٹائیک کو پروپر روٹیٹ نہیں کر پائے باک ٹاؤن ہو گئے جیسے ہی بابر آزم آؤٹ ہوئے ہم نے دیکھا کہ دس آور تک تو بہت اچھا ان کا سٹارٹ تھا جسے میں نے کہاً اٹھانوے رنز بنائے تھے اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ تھا فرم دی ٹین تھ آور تل دی ٹوینٹی ہے وہاں یہ بالکل سٹائیک کو نہ روٹیٹ کر سکے نہ کوئی مومنٹم ملا نہ باؤنڈریز ان کو مل رہی تھی اور اسی پریشر میں ایک چھوٹا ٹوٹل بمشکل ایک سو اکتر رنز بنائے پانچ وٹو کے نقصان پر پشاوہ ظلمی کی اگر ایننگ کی پیس کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنے پچاس ہنس پانچ اشاریہ دو اوز میں مکمل کی اور اسی طرح پہلے چھ اوز جو کہ پاور پلے ہے پاور پلے کے اختتام پر ان کا سکور تھا چون ایک وکٹ کے نقصان پر اور پھر بات کی جائے تو ظلمی نے اپنے سو رنز دس اشاریہ چار اوز میں مکمل کی ٹائم آؤٹ لیا گیا گیارویں اور کے بعد گیارویں اور میں سکور تھا ایک سو دو ایک وکٹ کے نقصان پر اسی طرح محمد حارس نے اپنی نف سینٹری اٹھائیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے آٹھ چکوں اور ایک چھکے کی مدد سے مکمل کی اور پھر پشاوہ ظلمی کے ڈیر سو رنز جو ہیں وہ سترہ اشاریہ چار اوز میں مکمل ہوئے اور اس نے فنش کیا انہوں نے ایک سو اکھتر پانچ فکٹو کے نقصان پر اکر رہا بیس اوز میں لاہور کلندر کی بولنگ کی بات کی جائے تو شاہین شاہ فریدی نے چار اوز میں اکتالیس رن دے کر ایک وکٹ حاصل کی اس کے بعد زمان خان نے تین اوز میں صرف بیس رن دے اور دو وکٹے حاصل کی ڈیویڈ ویزے نے بھی تین اوز میں بائیس رن دیے کوئی وکٹ حاصل نہیں کی راشد خان چار اور میں بیالیس رن دے کر دو وکٹے حاصل کی ہارش رو چار اور میں اکتیس رن دیے اور کوئی وکٹ حاصل نہیں کی اور اسی طرح احسن حفیز جو اپنا پہلا میچ کھیل رہے تھے دو اور میں تیرہ رن دیے اور کوئی وکٹ حاصل نہیں کی جواب میں ایک سو بہتر رنس کے ٹارگٹ میں ہم نے دیکھا کہ لاہور کلندر کی پہلی وکٹ بھی دوسرے ہی اور میں گر گئی فخر زمان ایک غیر ضروری شارٹ کری سے باہر نکلتے ہوئے جاریانہ انداز سے عمر زہی کی بال پہ کھیلنا چاہ رہے تھے مس کر دیا وائل فلوگ میں اس کو کہوں گا مس کیا اور سیدھا سٹمپس پہ جا کے لگی تو یہ صرف چھے رنس بنانے کے بعد جب ان کی ٹیم کا ٹوٹل چودہ تھا دوسرے اور میں تو یہ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد احسن حفیظ یہ بھی وہاب ریاس کی بال پہ صرف پندرہ رنس بنانے کے بعد ایک پل کرنے گئے اور ٹوپ ایج لگا حسیب اللہ جو کہ وکٹ کیپر ہیں انہوں نے کیچ پکڑا اس طرح یہ بھی صرف پندرہ رنس بنائے اور ان کی ٹیم کا ٹوٹل جب اڑتیس تھا اور پانچ میں ورکہ کھیل جاری تھا تو یہ ان کی دوسری وکٹ کری تیسری وکٹ عبداللہ شفیق کی ہے انہتر کے سکور پہ نوے آور میں ایک غیر ضروری رن آپ کوارڈینیشن نہیں تھی یہاں پہ تاہر بیگ اور عبداللہ شفیق کے درمیان عبداللہ شفیق بغیر دیکھے بغیر کال کیے دوسرے رن کے لیے کافی آگے آ چکے تھے اور پھر واپسی کا راستہ ممکن نہیں تھا تھروئی اور اس طرح عبداللہ شفیق صرف دس رنس بنانے کے بعد آؤٹ ہو گئے اور جساں میں نے کہا کہ انہتر کے سکور پہ تیسری وکٹ گری نوے آور میں اور چوتھی وکٹ تاہر بیگ کی ہے تاہر بیگ کا کیچ حسیب اللہ نے پکڑا بہت اچھی انہیں کھیل رہے تھے اپنی نف سینچری بھی مکمل کر لی تھی لیکن ایک ایسا بال پہلے اس کو سوک کرنے جار تھے پھر دیکھا کہ باڈی کے قریب ہے تو اس کو گائیڈ کرنی کوشش کی ہلکا سا فینٹ ایج لگا سیدھا آمیر جمال کے ہاتھوں میں 54 رنس بنائے 42 گیندوں کا سامنا کیا سات چوکے اور دو چکے ان کی اننگ میں شامل تھے اس طرح یہ 128 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ 54 رنس بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے اور یہ ان کی چوتھی وکٹ تھی جب ان کی ٹیم کا ٹوٹل 119 تھا اور 13 اوور کا کھیل جاری تھا اس سے قبل تاہر بیگ نے اپنی نف سینچری 41 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے سات چوکوں اور دو چھکوں کی مدد سے مکمل کی لاہور کے لندر کے اوپر پریشر نہیں تھا کیونکہ سات اور آٹھ کے درمیان ان کا ریکوائیڈ رینڈ ریٹ رہا تھرو آؤٹ دے اننگ اسیمبلنگ بھی آؤٹ ہوئے پانچھیں بیٹسمن آؤٹ ہوئے اور اسیمبلنگ 28 سنس بنائے انہوں نے 21 گیندوں کا سامنا کیا تین چوکے تھے سلمان ارشاد نے ان کو سلنگنگ بولر یورکر لینڈ پر بال کیا بیٹس تو بیٹ ہو گئے اسیمبلنگ بورڈ ہو گئے 28 سنس بنائے اس وقت ان کی ٹیم کا ٹوٹل تھا 147 اور یہ پانچھیں وکٹ تھی اور سیونٹین توور کا گیم جاری تھا اور چھٹی وکٹ سکندر رزا ایک اور اچھی میں کہوں گا چھوٹی لیکن بڑی سگنیفیکنڈ ڈیننگ چودہ گیندوں پہ تین چوکوں کی مدد سے 23 سنس بنائے اور ان کو بھی ایک فل ٹوس تھی حظمت اللہ عمر جائی کہ اس کو مس کر دیا اور سیدھا سٹمس کو جا کے لگی تو یہ چھٹی وکٹ تھی ایک سو اکسٹھ کے سکور پہ اور اٹھاروے اوور کا کھیل جاری تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا ڈیویڈ بھی تھا آرام سے سنگل کرتے رہے امپورٹنس دیکھتے رہے وکٹ کی اور شاہنشاہ فریدی نے آ کر دو بول ضرور آرام سے کھیلی لیکن تیسری بول فل ٹوس ملی اس پہ چوکا لگا اور آخری بول پہ انہوں نے سیدھا بالرز بیک ڈرائیو ایک چھکا لگا دیا تو اس طرح اٹھارہ اشاریہ پانچ اور میں نو اشاریہ تین چار کی عوصت سے مقررہ حدف حاصل کر کے فائنل کے لیے کوالیفائے کر لیا لاہور کلندر کی اننگ میں اگر باؤنڈریز دیکھی جائے تو اٹھارہ چوکے اور چار چھکے ان کی اننگ میں شامل تھے اور ان کے اوپر کیونکہ پریشر نہیں تھا چھوٹا ٹوٹل چیز کر رہے تھے تو ڈاٹ پال بہ آسانی کھیل رہے تھے وکٹ پیسٹے کرنا تھا اور صرف فارمولا یہی تھا کہ آپ اگر پورے بیس آور کھیلیں گے تو آپ یہ ٹارگٹ چیز ڈاؤن کر سکتے ہیں تو اڑتیس ڈاٹ پال جو ہے ان کی اننگ میں بھی شامل تھی اسی طرح لاہور کلندر کی اگر اننگ کی پیس بات کی جائے تو انہوں نے اپنے پچاس ہنس پانچ اشاریہ تین عوض میں مکمل کیے اور چھ عوض یعنی پاور پلے میں ان کا سکور تھا اگزیکٹ پچاس دو وکٹوں کے نقصان پر سو رنز گیارہ اشاریہ دو عوض میں جا کے مکمل کیے اور اپنے ڈیٹھ سو رنز سولہ اشاریہ دو عوض میں اور مطلوبہ حدف انہوں نے اٹھارہ اشاریہ پانچ عوض یعنی سات گیندے ابھی بھی باقی تھی اور ان کی چار وکٹیں باقی تھی تو اس طرح انہوں نے مطلوبہ حدف حاصل کر کے فائنل کے لیے دوسری مرتبہ لگتار دوسری مرتبہ فائنل کے لیے کوالفائی کر لیا اور لاسٹ لیئر بھی ہمیں بتایا یہی ملتان سلطان اور لاہور کلندر کے درمیانی فائنل کھیلا گیا تو دیکھتے ہیں کہ اس مرتبہ کیا لاہور کلندر اپنے عزاز کا دفاع کر کر لگتار دوسری مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کرنے والی پہلی ٹیم بن سکتی ہے یا پھر ملتان سلطان ایک مرتبہ پھر یہ عزاز اپنے نام کرے گی anyways wishing both the team all the best and we come to the end of our show till the next program it's goodbye from sports 360 keep on watching sports 360 with Ahmed Hammad for latest news, views and interviews of sports personalities from around the world